اپڈیٹ کریں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایف ایکس کمیٹی کا اجلاس آج بھی جاری ہے نقران وسیر اعظم انوار الحقاقر اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی اجلاس میں شریک ہیں اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے خبر کی دیگر تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے اسلامباد کی بیورو چیف تاریخ چاندری ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چاندری آگاہ کیجئے گا اپکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کیا معاملات ہیں جو ڈسکاس ہوں گے جی آج جو ایس ای ایس سی ہے سرمایہ کاری فیلیٹریٹن کانسل اس کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں آج میں چیف جوزتور پر شرینک ہیں اور اس کے علاوہ سمان وفاقی غورہ اور اس کی جو کام ہیں اور چاروں سبائی زورہ اعلی سی سیکرٹریز اور مطلقہ وزادتوں کے جو سی سیکرٹریز ہیں وہ موجود ہیں دعات کے اجلاس میں خویستہ جانمار یہ تاریخ سرمایہ کاری کے ان اضافے کے لیے یہ کوششیں کی ہیں اور اس کا جو پیش رفت ہے اس کا اجازہ لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دو سنوالی سانگیرر چین اور باز خلیجی ملکوں کے ساتھ جن منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اس کے بعد ہم بریفت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آئی ٹی کے شعبے میں خاص پاسا جو ہے جو قابل عمل کا یادی ہے جو منصوبے ہیں ان کی منصوبی بھی دی جائے گی تیلیکام سیکٹر میں اور اس کے علاوہ جو مادنیات وراغ اور مائننگ ہے ان شعبہ جات میں یہاں جہاں سے سرمایہ کاری کی مرونی یا بیرونی بھی افضائی ہیں ان کے بارے میں آج ایٹرکس کمیٹی کو ادا کیا جائے گا تاریخ چودی ای بھی جاننا چاہیں گے گزشتہ روز بھی جو فیصلے سامنے آئے کیا ان پر عمل درامت کے حوالے سے کوئی پروسس جو آج ڈسکس کیا گیا ہو جی میں نے ارس کیا کہ جو آج کی افضائی کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ سرمایہ کاری کانسل ہے اس کے حوالے سے ہے جو کل کی کل کا اجلاس تھا وہ لاور رادر کے حوالے سے تھا اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو الگ سے جو ہے وہ عمل درامت کیا جا رہا ہے آج کی جو اجلاس ہے یہ سرمایہ کاری میں جو اضافہ ہے اور جو کانسل بنی ہوئی ہے اس کے ہمارے علاقے نیچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تارک چودی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ اکنومک فورم پر تمام تر پولٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے ایک فرنٹ پر آ کر بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک کانٹریکٹ میں بھی آ چکے ہیں ہم ایک پیچ پر بھی آ چکے ہیں اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے جس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی ایک اینڈ ہو ایکنومکلی جی آج میں نے اس کیا تھا کہ گلدشتہ حکومت داد میں یہ ایسا ایسی بنی تھی اور اس میں اس کے سات آٹھ جلاس ہو چکے ہیں آج اس کا وہ جلاس ہے جس میں جو مختلف منصوبے اب تک کارگوی شکل میں سے خیار کر کے اب آگے وہ ٹھوس جو ہے وہ کلیمنٹ جنہوں پر ہو چکی ہے ان کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے خاص طرح جو دوس ملکوں سے سرمایہ کاری کی پیش کشیں آ رہی ہیں جو خاص طرح جن منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے مختلف کمپنی کی جانب سے اس کے بارے میں آج بریفنگ بھی جا رہی ہے تاریخ جوہدی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے